یہ دس محرم الحرام جمعہ کا دن ہے میدان کربلا میں ایک طرف بائیس ہزار سے زائد یزیدی لشکر ان کا سپہ سلار ایک سعید باپ کا شقی بیٹا عظیم صحابی رسول حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت اور لئین بیٹا عمر بن سعید اور دوسری طرف نواسہ رسول جگر گوشہ زہرہ بطول امام علی مقام امام حسین ابن علی اہل بیت اتھار اور جان ساروں کا لشکر آج کربلا کی زمین کانپ رہی ہے اور امام صبر و رضا کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے ہیں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا صرف ایک خوش نصیب خطبہ حسینی کے بعد لشکر یزید کو چھوڑ کر امام علی مقام کے قدموں میں آگرہ جس کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی تھا میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی ابن سعید دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام اور آپ کے بعض ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح جناب حر جو کہ ایک دستے کے سالار تھے وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کیلئے تیار ہیں تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں اس نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک لاؤں اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو امر بن سعد نے اپنی آستین چڑھائی کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین کے ساتھیوں کی طرف پھینکا اور پھر ان کی فوج سے باواز بلند کہا تم سب لوگ گوا رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدہ کرنا تھا ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیئے اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اب جنگ بقائدہ شروع ہو چکی ہے یہ میدان کربلا کا خونی منظر ہے یزید ابن معاویہ کی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے امام حسین کے ساتھی ڈھالیں بن کر آپ کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں قوم اشکیہ سے ابن زیاد کے دو غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں امام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے ابن زیاد کے دو غلاموں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہر بن قیون یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غزبناک ہو گئے غصے سے یسار کو مخاطب کیا او بدکار عورت کے بیٹے تم مجھے نہیں جانتے تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے میں حسین کا سپاہی عبداللہ بن عمیر ہوں پہلے مجھ سے لڑ لو پھر بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا یہ کہا اور تلوار چلا دی تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا عبداللہ بن عمیر نے ڈھال پر روکا دونوں طرف سے وار ہوتے رہے آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا حسین کا اکیلا سپاہی عبداللہ بن عمیر تیغ و سنا کے جہر دکھا رہا ہے عبداللہ کی بیوی ام وحب بھی ساتھ تھی شوہر کو گھرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی لکڑی کی لاتھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے اے ام وحب واپس چلی جاؤ یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے لیکن وہ نہ رکی امام علی مقام امام حسین ابن علی نے آواز دی اے ام وحب رک جاؤ ام وحب رک گئی آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحمت کرے جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے واپس پڑھٹ جاؤ عبداللہ بن عمیر دشمنوں میں پوری طرح گھر چکا تھا تلواروں کی بارہ رہی تھی اور یوں ریک زارے کربلا کا پہلا شہید دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہدت نوش کر گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ رَاجِهُونَ آپ کی بیوی ام وحب بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئی باز روایات کے مطابق جنابِ حُر بن یزید الریاحی میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں اور باز روایات کے مطابق جنابِ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد ابن زیاد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امامِ علی مقام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزیں اٹھا لئے نیزوں کی انیاں سیدھی دشمن کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتی تھی کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوجِ اشکیاء آگے بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ گئی اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا امامِ علی مقام کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جا رہا ہے اور اپنی شجاہت کے جوہر دکھا رہا ہے جابری خاندان کے دو نوجوان امامِ علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسوں جاری تھے امام نے فرمایا ابنِ اخی کیوں روتے ہو ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہِ کوسر پر پہنچ جاؤ گے انہوں نے روتے ہوئے ہی جواب دیا یا امام یہ نہیں روتے ہمیں تو آپ کی مسئیبت پر رونا آتا ہے ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آسکتے کاش ہماری ہزاروں جانے ہوتی اور ہم بار بار آپ پر قربان ہوتے رہتے اس طرح شاید ان خون خاروں کا کلیجہ تھنڈا ہو جاتا اور یا امام آپ بچ جاتے امامِ علی مقام نے فرمایا میرے بیٹو اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے کی جزا عطا فرمائے ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں اور یہ مشیعتِ الٰہیہ ہے جس کو ہر حالت میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی امامِ علی مقام نے خدا حافظ فرما کر اجازت فرما دی دونوں نوجوان میدان میں آئے ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھرے میں لے لیا حسینی سپائیوں نے پوری جوان مردی سے سپائیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے بلاخر جسموں پر تیروں اور تلواروں کی کئی زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے ان کے بعد حضرت حنزلہ ابن عصد امامِ علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدانِ جنگ میں آ گئے میدانِ جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قومِ اشکیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قومِ آ دو سمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے ابھی ابنِ رسول کے چند ساتھیوں کی جانے رائے خدا میں قربان ہوئی ہیں ابھی ابنِ رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے اور ابھی بھی وقت ہے کہ تم خود کو عذابِ الٰہی سے بچالو یاد رکھنا حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے جنابِ حنزلہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا حسین کا سپاہی بڑی جمع مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا لشکرِ یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے ان کے لیے یہ خیال بھی افسوس کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتحیاب کیوں نہیں ہو رہے اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا امام علی مقام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیئے اور پیدل ہو گئے انتہائی زبردست مارکہ تھا امام علی مقام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا تھا اس مارکے میں جنابِ حبیب بن مظاہر عمر بن خالد سعاد مولا و جبار بن حارس اور مجمع بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں جن میں پسرانِ عقیل اور حضرتِ مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے بھی شامل ہیں دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے میدانِ کربلا میں ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے دونوں دونوں جانب سے ایک ایک دو دونوں جوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں مگر حسین ابن علی کے بہادروں کا رنگِ جوہ مردی کچھ اور ہی ہے ان میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں بسورت دیگر اکیلے کے سامنے جو بھی آتا وہ ضرور قتل ہو جاتا یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سلار عمر بن الحجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا احمقو پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو یہ ابن حیدر کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ان کے مقابلے پر نہ جاؤ سب کے سب قتل ہو جاؤ گے ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر پھرپور حملہ کر دو یہ مٹھی بار افراد ہیں تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو ابن ساد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں ایک جانے سے منع کر دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے حسین ابن علی کے گنتی کے چند سپائی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن عوصجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے حسین ابن علی ان کے پاس پہنچے چند سانسیں ابھی باقی تھی آپ نے پرحسرت نگاہوں سے دیکھا اور تھنڈی آ بر کر فرمایا میرے رفیق و حمدم اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدْلُوْ تَبْدِیلًا اب دشمن کا بایا بازو حرکت میں آیا دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا وہ اس سمت کے سپسالار تھے آپ کے ساتھیوں نے پوری جوان مردی سے اور بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیئے اور جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتیال دے رہا تھا زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اے سعید باپ کے شکی بیٹے اب بھی باز آ جاؤ اور امام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے ابن سعد نے کہا زہیر تم ایک بہادر آدمی ہو میں تمہاری قدر کرتا ہوں اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم تھنڈی لاش بن چکا ہوگا میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابن سعد تو پاگل ہو گیا ہے حکومت کے لالج نے تمہیں اندہ کر دیا ہے ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوٹا ہوا سن سے گزر گیا اور پھر برابر تیر برسنے لگے زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھبٹتا ہے اور پھر متعدد دشمنوں کو فن نار کرنے کے بعد داخلے بہشت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جناب عبداللہ اور جناب عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہم بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدانِ کارزار میں آگئے نارے تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی بار پر رکھ لیا جس طرف جاتے صفیں درم برم ہو جاتی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک کی پشت پر پیوست ہو گیا دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے اور پھر بڑی جمع مردی اور بہادری سے لڑتے لڑتے راہی فردو سے بری ہو گئے جنابِ سیف بن حارس اور مالک بن عبد یہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگ بھائی تھے یہ دونوں امامِ علی مقام امام حسین بن علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدانِ کارزار میں نارے تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے اور نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے شمِ شبستانِ مصطفیٰ پر نصار ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب میدانِ کربلا میں نواسہِ رسول کی اجازت سے جنابِ حر بن یزید الریاہی نکلتے ہیں اور کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹر ہی ہے اور کا جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو چکا ہے زخموں سے جسم چور چور ہے اسی حالت میں امامِ علی مقام کی جانب مو کر کے آواز دی عدرکنی یا ابنِ رسول اللہ حسین میری مدد فرمائیے جواب میں غیب سے ندائی حر ادھر دیکھو حورانِ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں کسی بدبخت کا نیزہ جنابِ حر کے سینے پر پڑا زخم گہرا تھا جسم گرم تھا گرنے لگے زین کو تھام لیا گھوڑے کی بات کو کھینچا امام کے قدموں میں آگئے شبیع رسول کی طرف یاس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا میرے آقا آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں کوئی پیغام دے دیں امامِ علی مقام نے کھوڑے سے تھام کر اتارا اور فرمایا حر اس بے کس پناہ کے حضور حسین بن علی کا سلام کہہ دینا ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں جنابِ حور بن یزید کے آخری لمحات ہیں آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں امامِ علی مقام نے ہر کا سر اپنے زانو پر رکھا ہر کو دونوں جہان کا آرام حاصل ہو گیا ہر نے حسرت بری نگاہوں سے شہزادہِ کونین کو دیکھا امامِ علی مقام کی آنکھوں میں آنسوں برائے یہ ہر کی خوشنصیبی کی انتہا تھی جگرگوشہِ رسول کی آغوشِ راحت میں لیٹا ہوا ہے اور امامِ علی مقام اس کے چہرے کا غبار صاف کر رہے ہیں ہر نے آنکھیں کھول کر عرض کی یا امام روح نکل جانے کے لیے بے قرار ہے زخموں سے درد کے توفان اٹھ رہے ہیں لیکن میں نے سینے سے اٹھنے والی آنکھوں کو روک رکھا ہے تاکہ آپ کی آغوشِ راحت کا تھوڑا سا اور مزا لے دوں اور پھر آخری بار ہر نے درد میں ڈوبی ہوئی مسکراہت سے امام کی طرف دیکھ کر عرض کیا یا ابن رسول اللہ کیا آپ مجھ پر راضی ہیں امام نے فرمایا ہر ہم تم پر راضی ہیں خدا تجھ پر خوش ہو اور تجھے خوش رکھے یہ آخری گفتگو تھی جنابِ حر بن یزید نے کلمہِ شہادت پڑا اور جان جانِ آفری کے سپرد کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ میدانِ کربلا میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے جنابِ عبداللہ بن عمیر کی لاش کے پاس ان کی بیوی ام وحب بیٹھی ہوئی تھی کہ شمر لئین نے اس کو بھی تلوار مار کر شہید کر دیا امامِ علی مقام کے ساتھی جنابِ حنفی اس پروانہِ حسین نے اپنے جسم کو امامِ علی مقام کی ڈھال بنا رکھا تھا کیونکہ دشمنوں کی توجہ کے مرکز خاص نواسِ رسول تھے تیروں کی زیادہ بارش ادھر ہی ہو رہی تھی تیروں کی اس برسات میں پروانہِ شبیر جنابِ حنفی آپ کے آگے کھڑے تھے امامِ علی مقام نے کئی بار ان کو پیچھے کرنا چاہا مگر وہ آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے جنابِ حنفی کا پورا جسم تیروں میں پرویا جا چکا تھا اور اسی طرح تیر کھاتے ہوئے یہ پروانہِ حسین ابنِ علی واصلِ فردو سے بری ہو گیا اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ یزیدی لشکر کی طرف سے حل مم مبارز کی صدائے پیہم آ رہی ہے ادھر امامِ علی مقام حسین ابنِ علی علیہ السلام کے حضور چار خوبرو نوجوان دست بستہ کھڑے ہو کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں یہ چاروں حضرتِ عباس ابنِ علی کے حقیقی بھائی حضرتِ عبداللہ حضرتِ ابوبکر حضرتِ محمد اور حضرتِ عثمان پسرانِ شیرِ خدا علی المرتضی ہیں ان کی ماں ام البنین ان کے ساتھ آئی ہیں شمر ان کے سگے بھائی کا بیٹا تھا یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امامِ علی مقام حسین ابنِ علی پر جانے قربان کر دینے کے لیے بیتاب ہیں اور بھائی کا لئین بیٹا امامِ علی مقام کو شہید کر دینے کے لیے بے قرار ہے یہ امام حسین پر قربان ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سر اقدس کاٹتا ہے یہ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی ماں اور بھائی ابباس سمیت چھے افراد کے لیے شمر ابنِ زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لیا تھا اور انہوں نے وہ امان نامہ ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا بے وقوف ہمیں تو امان دیتا ہے اور ابنِ رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اب یہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ شہزادہِ زہرہ بطول پر جانے نسار کر کے اپنے باپ علی المرتضی کے دربار میں سرخرو ہو جائیں امامِ علی مقام حسین ابنِ علی نے فرمایا حیدر کے بیٹو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تم سب بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہو تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو تمہاری مقدس قربانیاں لوہِ عالم پر نقش پل حجر بن کر دنیا والوں کو ہمیشہ درسِ اخوت دیتی رہیں گی ہم سب بہت جلد ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں مگر میرا یہ امتحان کس قدر سبر آزما ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو زبا ہوتے دیکھ رہا ہوں امامِ علی مقام کی شفقت آمیز گفتگو سنی تو چاروں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے انہوں نے انتہائی رکت سے دربارِ حسین میں ارز کیا یا امام یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں ہمارے حقِ غلامی کو اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پروری ہے ورنہ ہم تو اب بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں آپ ابنِ رسول ہیں شہزادہِ بطول ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں ہمارے لیے یہ فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عظم پر فیدا ہونے کے سلے میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کے نیچے ہمیں جگہ نصیب ہوگی یا امام دشمن بار بار آواز دے رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم آپ پر نصار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں آپ نے سب کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور الویدہ کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اور بارگاہِ خداوندِ قدوس میں عرض کی اے میرے پروردگار میرے بھائیوں کی جانوں کا نظرانہ قبول فرمالے شیرِ خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور سے دشمنوں کی صفوں کو درم برم کر دیتے ہیں حیدر کا ایک ایک شیر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا میدانِ جنگ میں قوتِ حیدری کے وہ جہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے جنابِ عباس ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے ہیں پھر دوسرے کا اور پھر الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہِ حیدرِ قرار میں پہنچ جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان چاروں کے بعد برادرانِ مسلم جنابِ عبداللہ بن عقیل عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل ایک ایک کر کے یوں دادے شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخِ بید کی طرح کامپنے لگ جاتے ہیں تلواریں چل رہی ہیں تیروں کی بارش ہو رہی ہے نیزے تنے ہوئے ہیں زمین شولبار ہوتی جا رہی ہے سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے تلواروں کی جھنکار میں حسین کا ایک ایک مجاید حقِ جہاد ادا کرتے ہوئے امتحانِ حسین میں شریک ہوتا جا رہا ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں امامِ علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جامِ شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں میدانِ کارزار میں شہدائے کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحنِ حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے آپ نے کئی بار میدانِ کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حقِ جانِ ساری ادا کر دیتا اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا پندرہ سولہ سال کے خوبرو حاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے جو اپنے چچا جان پر فیدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے حسین ابن علی نے فرمایا قاسم میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی دو خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے موہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں میرے لال تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے جناب قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا چچا جان کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا موہ نہ دیکھنا پڑتا میرے چچا میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا دشمنوں نے میرے باب کو زیر دے دیا آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے چچا جان میری جان آن و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں اگر انہیں آپ پر فیدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے امام علی مقام نے بتیجے کا یہ جذبہ ایسار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مزدرب ہو گئے اور فرمایا میرے لال تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیئے ہیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھائی حسن کو جواب کیا دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے زبا کروالی تمہاری ماں تمہارے فراق میں کیا کرے گی تمہاری پھپھی کا کیا حال ہوگا قاسم نے عرض کیا چچا جان اگر خدا نہ خاستہ مجھے آپ پر نسار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا رہا میری ماں کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں فپی جان سے مل کر آیا ہوں ان دونوں نے ہی میری کمر میں میرے ابا جان حسن ابن علی کا پٹکا باندھا ہے امی جان نے تلوار میری گردن میں خود ہمائل کی تھی اور فپی جان نے فرمایا تھا قاسم اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو امام علی مقام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائی ادھر فوج یزید حل میں مبارز کے نعرے لگا رہی تھی ادھر جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے علی کے شیر کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوک کر کانٹا ہو چکا تھا بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لاحاصل زبان لبوں سے زیادہ سوکی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خوشک ہیں باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین پر آ گیا ہو ابن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کے ایک اعلیٰ افسر کو حکم دیا ارزک اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے ارزک نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے پر کابو پاتے ہوئے کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے چار بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیج دیتا ہوں اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا اس کا یہ بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا بڑا لحیم شہیم گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا امام علی مقام نے جناب قاسم کے مقابلے میں ایک افریت کو آتے دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاہ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دینا ہوتا ہے جناب قاسم نے اس کے وار کو روکا جس سے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے آپ سب کچھ ملائزہ فرما رہے تھے آپ نے ایک ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام بچے سے نہیں ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر وار کیا کہ اسے بچاؤ کی مولت ہی نہ مل سکی قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی زرہ کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام کے حضور آ گئے امام نے اپنے بھتیجے کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا میرے چاند قاسم خدا تمہارا حامی و ناصر ہو جناب قاسم نے ارز کیا چچا جان کاش اس وقت پانی کی چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جہر دکھاتا امام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا میرے لال پانی تو اب تمہارے دادا جان اور تمہارے ابا جان چشمہ کوسر سے ہی پلائیں گے جناب قاسم نے کہا الحمدللہ اور دوبارہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے ابن سعد نے ارزک کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے تنز کیا کہ کاش تم کسی بچے سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے ارزک کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا یہ پہلے سے بھی بڑا تھا اس لیے قدو کامت میں بھی اس سے بڑا ہوا تھا اس نے آتے ہی امام قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے ارزک کا بیٹا بکے جا رہا تھا کہ تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے میں تیری ایک ایک بوٹی کے سو سو ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا جناب کاسم نے بڑے پروکار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کر لوگے وہ جلا ہوا تو تھائی اور بھی مشتعل ہو گیا مو سے جھاگ نکلنے لگی اور اندہ دھن وار پر وار کر رہا تھا امام کاسم اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے اور پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو جناب کاسم نے روک تو لیا مگر آپ کے شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا پھر کیا تھا حیدر کے شیر کا شیر بپھر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا ارزک کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا جناب کاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کوار کر دیا زخم لگتے ہی اس کے مو سے ایک چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا ابن ساد نے ارزک کو اس بار تنز نہیں کیا تھا پھر ارزک کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا جناب کاسم کے سامنے آیا پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا پھر ارزک سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا اور جناب کاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی اب ارزک کا پیمانہ سبر لبریز ہو چکا تھا غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا امام علی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوند قدوس میں ارز کیا پروردگار قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو للکارا لڑکے تیار ہو جا ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور و شور سے رجز پڑھتا جا رہا تھا میں دمشق کا پیلوان ہوں شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے میرا نام ارزک ہے تم میرے چار بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے تمہیں قتل کرنے کے بعد اہلِ بیعت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ تھنڈا نہیں ہوگا میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ مائر ہوں بڑے بڑے سپس ہلار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتحیاب ہوتے ہیں وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا امام نے فوراں حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا کہنے لگا لڑکے تُو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے امام علی مقام نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت مائر ہو چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ابن سعد کو بڑا تاجب ہوا اس نے حکم دیا کہ ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ اور اکٹھے قاسم پر حملہ کر دو ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا عاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی مگر ایک دستہ ان پر ٹوٹ پڑا پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے جس میں نازنی پر ستائیس زخم آ چکے تھے آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے اپنا کام کر کے سپاہ یزید کا بادل چھڑ چکا تھا امام علی مقام بھی قریب پہنچ گئے بھتیجے کی پر علم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا بیٹا میرا تو امتحان ہے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں اور پھر عم محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا آپ نے لاش کو کندے پر اٹھایا اور انہ للہ و انہ علیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین جناب عباس پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اتھار کے خیموں کا پیرہ دے رہے ہیں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا امام کو اندر بھیجو امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے ارز کیا خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے بہن بے بس ہے کاش عورتوں کو ازن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نصار ہو سکتی فاطمہ کی بیٹی ہوں دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی غریب الوطن ہوں پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں میری التجا قبول فرمائیں امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے فرمایا پیاری بہن حکم فرمائے بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ٹال سکتا سیدہ زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چیرے پر آ گئی آپ نے پکار کر کہا آ جاؤ آپ کی آواز سن کر دو چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیبے تن کیے حاضر ہو گئے امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا زینب یہ کیا ہے جناب زینب نے فرمایا بھائی یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں مجھ پر دیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بس یہی دو بچے ہیں سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں کچھ تو ردے بلا ہو جائے گا امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسوں بھرائے اور رو کر فرمایا زینب حسین کے دل کو مزید زخمی نہ کرو آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے دکھی حسین کی یہ دعا ہے کہ یہ جوان ہو میرے چچا جعفر تیار کی نسل بڑے نسل زینب میں اضافہ ہو سیدہ زینب نے روتے ہوئے عرض کی بھائی مجھے مایوس نہ کرو میری یہ نظر قبول فرماؤ میں آپ کو اپنی ماہ فاطمہ کی پردہ داری کا واسطہ دیتی ہوں باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نظرانہ قبول فرمالو بھائی حسین اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور فاطمہ کو کیا مو دکھائیں گے جعفر تیار دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے بھائی میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ یہ مسئیبتیں اٹھا رہے ہیں میری قربانی قبول کر لو بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں مجھے محروم نہ کرو امام علی مقام نے بچوں کی طرف دیکھا بچے دوڑ کر قدموں میں گر پڑے امی ٹھیک کہتی ہے مامو جان ہم علی کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے آپ بالکل فکر نہ کریں آپ امی کی بات ضرور مان لیں مامو جان دیکھیں ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں نواسے رسول نے بچوں کی مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دھرا دی اور مامو جان کو منع لینے میں کامیاب ہو گئے امام علی مقام بچوں کو اجازت دیکھ کر واپس تشریف لے آئے سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ کیا پانی کے بغیر خوشک ظلفوں میں کنگی کی سرما لگایا چھوٹے چھوٹے دو پٹے باندھے علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلانا اور پھر سینے سے لگایا دل زور زور سے دھڑکنے لگا سبر سامنے آیا فوراں دونوں بچوں کو الیدہ کر دیا اور کہا جاؤ اور جلدی کرو بچے چلنے لگے پھر واپس بولایا آغوش میں لیا جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی آٹ میں کھڑی ہو گئیں آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی میرے بیٹو مجھے معاف کر دینا میں تمہیں درندوں میں بیج رہی ہوں ماں کے دل کے ٹکڑوں ماں مجبور ہے خدا حافظ میرے جگر پارو خدا حافظ بچے تلوانیں لہراتے ہوئے مدان میں گئے تو شمر لئین نے آواز دی حسین جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو امام علی مقام خاموش رہے ان نے فرمایا بے وکوف ہم بچے رہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرو پھر پتا چلے گا محمد نے کہا اگر تُو اتنا بہادر ہے تو سامنے آو ہم چیر کر رکھ دیں گے شمر نے کہا میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو مگر زیادہ بہادر نہ بنو یہ علی کا گھر نہیں میدان کربلا ہے پھر چند سپاہی ان کی طرف پڑھنے لگے بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہی بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی مگر ان میں تو غیرت اور شرم کا نام بھی نہیں تھا وہ تو وحشت اور بربریت اور درندگی کے پتلے تھے ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا تو کہتا واپس چلے جاؤ مگر شمر نے ان سے کہا تھا کہ اپنے مامو اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ اور بچوں نے کہا تھا مجنون ہے پاگل ہے احمق ہے ہم کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں تو کہاں کا ہمدرد ہے بہرحال بچوں نے جنگ کیا لڑنی تھی حق جہاد پورا کر دیا اپنے فرض کی تکمیل کر دی اپنی ماں کا حکم مان لیا پالنے والی نے جانے مانگی تھی انہوں نے بڑے عدب سے ہنسی خوشی پیش کر دی فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے دونوں رائے خدا میں شہید ہو گئے انہا للہ و انہا علیہ راجعہ شمر نے حسین سے کہا اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھا لو امام علی مقام آگے بڑے بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے دل پر اس قدر رکت تاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہے جا سکے فوراں ہی خیمے سے باہر تشریف لے آئے جناب زینب نے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا آپ پیکرے صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہی ماں کی مامتہ اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے جناب زینب نے جب اونو محمد کو میدان میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اونو محمد کی ماں تھی ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر بھر کی کمائی لوٹ جائے جس کی آرزوں کا باغ اجڑ جائے جس کی امیدوں کا خون ہو جائے جس کی ہری بری گود خالی ہو جائے جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے جس کے گھر کی بہار چلی جائے جس کا گھر اجڑ جائے سیدہ زینب دونوں کے درمیان لیٹ گئے خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی ہوش میں آئی تو فرمایا ان کو ان کے مامو جان کے پاس پھیج دیں وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دیں موسیقی 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 موسیقی